جی اسلام علیکم ناظرین شان رمضان ساتھ کے ساتھ سے صددین ساتھ کا سلام پیش ہے ناظرین و سامین آج کے ہمارے رمضان پروگرام میں حافظ خبیب آمد صاحب تشریف فرما ہے اور جب سے یہ ہمارا پروگرام اس سال کا سٹارٹ ہوا ہے آپ دوستوں کی بارہا فرمائشیں آ رہی تھی کہ حافظ صاحب پروگرام میں اس سال کیوں نہیں آ رہا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر حافظ صاحب تو ماشاءاللہ پہلے ہی پروگرام میں ہمارے مہمان بنتے ہیں تو اس کی جو اہم وجہ تھی وہ تو حافظ صاحب بھی بتائیں گے لیکن آج پھر ہمارے پاس حافظ صاحب تشریف لات چکے ہیں حافظ صاحب بہت شکریہ اور پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں ان کی تو بڑی خواہش تھی کہ آپ پہلے پروگرام میں آتے آپ ہمارے پاس آج کیوں آ رہے ہیں پہلے کیوں نہ آئے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور آپ نے پہلے بھی دعوت دی میری کوشش تھی کہ میں پہلے پروگرام میں ہی حاضری دوں لیکن تھوڑی سی مصروفیت کچھ ہو گئی تھی اور کچھ طبیعت بھی انعصاص تھی گلے کا پرابلم تھا تو اس وجہ سے پہلے حاضری نہیں ہو سکی بارال میری کوشش تھی جتنا جلدی ہو سکے آپ کے پروگرام میں میں حاضری دوں تو اللہ نے حاضری کا مقدر دیا ہے تو شکریہ حافظ صاحب اور بلا شبہ ہمارے ناظرین بھی آپ کو دیکھنے کیلئے بڑے پیتاب تھے اسی لئے تو وہ بار بار ہمیں میسج اور پیغامات بھیجتے حافظ صاحب آپ جب آئے گئے ہیں تو پروگرام کا آغاز ذات کی حمد سے کر لیتے ہیں جو اس سارے جہان کو پالنے والا ہے اور وہ ذات جو اس سارے کائنات کو مارز وجود میں لانے والی ہے تمام تخلیقات کے وہ تخلیقار ہیں تو بس اس ذات کی اگر حمد بیان ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے گا میں انشاءاللہ ایک دعا یہ کلام ہے بہت مشہور زمانہ بھی ہے اسی سے اپنے گلام کا آغاز کرتا ہوں بس فتا ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا گئے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا گئے جو بات خدا پہ چھوڑ دیتا گئے اور اس کے جود و کرم کے کیا کہنے ارے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے ہاں لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں رو بانا یا رو بانا رو بانا یا رو بانا رو بانا یا رو بانا اور گزرے دن مکے تو شب گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے تو شب گزرے مدینے پاک میں آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں کس لیے اے دل تجھے فکر غم و آلام ہے چل مدینے چل وہاں آرام ہی آرام ہے کس لیے اے دل تجھے فکر غم و آلام ہے چل مدینے چل وہاں آرام ہی آرام ہے جو نگاہوں کی ہے تھندک اور میرے دل کا قرار وہ محمد مصطفیٰ صلی علیہ کا نام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور بلا شبائے جو دعائی آشار تھے اللہ تعالی انہیں اپنی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے شرف قبولیت بخشے محافظ صاحب ذرا اس ذات کا ذکر ہو جائے جن پر ایک ہم ہی نہیں یہ جو سارا زمانہ ہے یہ ان پر اپنی جانوار دینے کے لیے تیار ہے وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور یہ جو میں نے پہلے بات کی کہ وہ ذات جو اس سارے جہان کو تخلیق کرنے والی ہے تو وہ ذات جس کی وجہ سے اس پورے جہان کو تخلیق کیا گیا یعنی خاتم النبیین سرورے کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں اگر کوئی ناتیا کلام ہو جائے تو بس وہ جو این پروگرام کا جو رنگ ہے جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا انشاءاللہ میں ایک بہت پیاری ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آگئے ہیں فرشتوں کے جرمٹ آگئے ہیں فرشتوں کے جرمٹ دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے آگئے ہیں فرشتوں کے جرمٹ دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے ہاتھ کا غز قلم جھومتے ہیں ہاتھ کا غز قلم جھومتے ہیں میں نے سلے آلہ لکھ دیا ہے ہے سرافہ اجالہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی سانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی رب کا محبوب رب کا محبوب رب کا ہے پیارا نبی سب سے پیارا ہے ہمارا ہے پیارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمینہ کا گلارا ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی اب نبینا قیامت تلق آئے گا اب نبینا قیامت تلق آئے گا اب قیامت تلق ہے ہمارا نبی آ گئے ہے فرشتوں کے جرمت دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے ہاتھ کا وز قلم جھومتے ہیں میں نے سلع اللہ لکھ دیا ہے کہ دل کی راحت ہے آنکھوں کی تھندک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی آب کو سر پیے گے تو صرف اس لیے آب کو سر پیے گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی آ گئے ہے فرشتوں کے جرمت دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے ہاتھ کا غز قلم جھومتے ہیں میں نے سلع اللہ لکھ دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بلا شبہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جرمت اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ یہ نات پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت بھی وہ جو فرشتوں کے جرمت ہیں وہ اپنی محبتیں کیوں ہی پھیلا رہے ہوں گے نشاور کر رہے ہوں گے حافظ صاحب ویسے تو میں ایک شیر ہمیشہ پیش کرتا رہتا ہوں کہ زمزم و کوسر و تصنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا اور بلا شبہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے تو نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک میم تک ہی لکھٹا ہے شیکن یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے اور چونکہ تمام اس کائنات میں ہر محروب نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتی ہے اور ان کی شان میں میں کہتا ہوں ایک نات کے اور بھی اشار ہو جائیں تو تاکہ ہمارا جو درود و سلام ہے اور جو ہمارا یہ فیض ہے وہاں تک اور بھی زیادہ پہنچ سکے بلکل ایک بہت پیاری نات رسول مقبول صلو اللہ علیہ وسلم ہے اور میں اکثر پروراموں پہ بھی پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ لوگ بہت سنتے ہیں پسند کرتے ہیں اور مشہور زمانہ نات بھی ہے اس میں نات کے اشار بھی ہیں منقبت بھی آ جاتی ہے شان صحابہ بھی آ جاتی ہے سبحان اللہ بس اتا ہوا میں اشار پہ خدمت کرتا ہوں وہ شہر محابت جہاں مصطفی ہے وہ شہر محابت جہاں مصطفی ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے اور ستاروں سے یہ چاند تکہ گے تاغ گردم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کے اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں آقا کے اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اور قابل غور جملہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کہ وہ ٹکڑوں پہ آیا یہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت یہاں جاں لٹانے کو جی چاہتا ہے یہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت یہاں جی جاں جاں لٹانے کو جی چاہتا ہے اور آخر جملہ شاعر شانی اہل بیعت میں پیش کرتے ہیں منقبت کا شعر ہے کہتے ہیں وہ ننہ ساس غر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننہ ساس غر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی ماتی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے ماشاءاللہ 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 آوے صابر بلا شبہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں سبحاناللہ اور ہر کوئی بھی جو مسلمان ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ وہاں پر حاضری دے اللہ تعالی سارے لوگوں کو اور ہر مسلمان جس کے دل میں بھی یہ خواہش ہے وہاں پر جانے کی اور حاضری کی تفیق نصیب فرمائے حافظ صاحب بہت شکریہ اپنے بھی حضر دین ساتھ کو یعظت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آمین مناسب